اسلام علیکم ایسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی آج میں جس ٹوپک پر آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سکن کو کیسے فارم کر سکتے ہو جیسے سکن سیگی ہو جاتی ہے ہماری لٹکی لٹکی یا بہت ایج کی طرف جب ہم جانا شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سکن پر رنکلز لگنے لگ جاتے ہیں سکن تھوڑی فارم نہیں لگتی تو آپ لوگ اس کو کیسے جو ہے فارم کر سکتے ہو using your homemade tips ٹھیک ہے آپ لوگوں کو میں بتانے لگی ہوں بہت ایزی سی remedy جلدی سے نوٹ کر آپ کو ایک چھوٹا انڈا چاہیے اس کو آپ نے اچھا جیسے whisk کر لے رہا ہے پھینڈ لے رہا ہے جیسے اس پر جھاگ اچھے سے آ جائے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ایک evion کا capsule make sure کریں کہ evion کی capsule میں تقریباً پانچ جو کترے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو چاہیے ہنی ان تینوں چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے موپے لگا لے جن کی سکن بہت ڈھلکی ڈھلکی ہے ان کے لیے کہ میں بتا رہی ہوں ان کی سکن فریش اور ٹائٹ لگنے لگ جائے گی یہ ٹپ کرنے سے جیسے آپ کی سکن مرچائی مرچائی لگتی ہے لٹکی لٹکی لائک آپ سمجھ رہوں گے ایج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی how to stop aging اب میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے سکن کو فرم کیسے کرنا ہے جو لٹک گئی ہے سکن اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگوں نے تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے ہفتے میں دو سے تین دفعہ لگانا ہے دو دفعہ ان لوگوں کے لئے جن کی سکن جو ہے بہت زیادہ نہیں لٹکی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے تو ان لوگوں کے لئے دو دفعہ اور جن کی سکن جو ہے لٹک چکی ہے کافی زیادہ وہ تین دفعہ لگا لیں آپ لوگ لگائیں گے آپ لوگ ایک سے دو مہینے میں اس کا ایفیکٹ دیکھنا شروع کر دو گے جو ایک ہے اس میں اتنی اچھی پرامپرٹیز ہوتی ہیں کالیجن ہوتا ہے جو آپ کے سکن کو ریوائیو کرتا ہے ایجنگ کے لئے پروٹین ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کے سکن پر فریشنس لے کے آتا ہے وائٹامین ای آئل جو ہے وہ تو سکن کا بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کے بعد ہنی بھی بہت اچھا ہے سکن ٹائٹنگ کے لئے آپ نے تینوں چیزوں کو مکس کر کے لازمی لگانا ہے ہفتے میں دو سے تین دفعہ اپنی ریکوائرمنٹ کے اکورڈنگ لگانا ہے اور لگانا آپ نے تیس منٹ کے لئے جب آپ یہ لگا لوگے تیس منٹ کے بعد سوک جائے گا تو آپ نے اس کو دھونا ہے اور میکچور کیجئے گا جب آپ اس کو دھوئے تو آپ لوگوں نے اس کو دھونے کے بعد اپنے موپے کوئی فیس واش ضرور لگانا ہے فیس واش یا سابن جو آپ یوز کرتے ہیں وہ لازمی لگانا ہے کیونکہ اس کی ایک محسوس سی انڈے کی سمیل ہوتی ہے جو پھر مو سے آتے تو اچھا نہیں لگتا تو آپ نے اس کو سابن سے یا فیس واش سے لازمی اتارنا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ایک مزے کی بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی تھی افتر ٹو منس آف سٹرگل میرا جو چینل ہے اس پہ ہنڈرڈ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اور آئی ام سو ایکسائٹڈ پور دس میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک یہاں پچھر شیئر کرنے لگی ہوں ضرور آپ لوگ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ میری سبسکرائبرز زیادہ سے زیادہ ہو اور میں موٹیویٹ ہوں ویڈیوز بنانے کے لئے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ